پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار میٹرک کے امتحانات کے لیے سانوید بورٹ کی جانب سے تجرباتی مشکے کرائی گئیں مشکوں میں ایک لاکھ چالیس ہزار بچوں نے شرکت کی جبکہ ایک سو چھاسٹھ سینٹرز قائم کیے گئے یہ تمام تجربات نقل کی روک تھام کے لیے گورنر سنڈ ڈاکٹر ریشل اتری بات کی ہدایت پر کی گئیں یہ موک ایگزامنیشن پہلا تجربہ ہے پورے انوائیمنٹ میں ایگزامنیشن کے انوائیمنٹ میں اور اس کے تین اسباب ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ برینچائل گورنر صاحب کا ہے جو کہ کنٹرولنگ ایتھارٹی ہیں تمام بورٹس کے ان کا خیال یہ تھا کہ جب چار سو اکتیس کی تعداد کو کم کر کے ایک سو ستر کی تعداد پر لائے جا رہا ہے امتحانی مراکس کو تو اتنا بڑا ہیوج ہم ایک تبدیلی کر رہے ہیں اپنے فیصلے میں 18 اپریل کو ہونے والے میٹرک کے امتحانات میں تین لاکھ سے زائد بچے شرکت کریں گے جبکہ ان مشکوں میں شرکت کرنے والے بچوں کو نائن انگلیش کے پیپر میں پانچ نمبر اضافی دیے جائیں گے ان تجرباتی امتحانی مشکوں میں بعض سینٹرس میں بدنظمی دیکھنے میں آئی جس کی وجہ سے پیپرز بھی تاخیر سے شروع ہوئے متعدد امتحانی مراکس میں پنکے بھی نہیں تھے جس کے بعد طلبہ گرمی میں پیپر دے رہے تھے جبکہ بورڈ کی جانب سے بچوں کی لسٹے بھی تاخیر سے پہنچیں آٹھ بچ کے پچپنہ منٹ پہ بورڈ سے پیپر آئیں ظاہرے اس کو پھر کاؤنٹنگ کرنے میں پھر ڈسٹیوبیٹ کرنے میں ٹائم تو لگے گا سینٹر بورڈ بڑھا ہے جیسے سٹنگ پہ لے دو کی تھی اب ظاہرے کمرے اس حساب سے بورڈ والوں نے کمرے بنائے تھے جبکہ بعض اسکولوں کی دیواریں بھی ٹوٹی ہوئیں تھیں جس کی وجہ سے طلبہ کے والدین انہیں غیر محفوظ تصور کر رہے تھے باس ٹیچرز نے پہلے والے سسٹم کو صحیح قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ اس تجربے میں گنجائش سے زیادہ طالبیلیم آئے تو مشکلات ہوگی فین آف ہیں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے بچے پیپر دینے اگر یہ آئیں گے جب اپریل میں کس قدر گرمی ہوتی ہے کس طرح یہ پیپر دیں گے بچوں کا کیا حال ہو گئی یہاں بجائے پیپر یاد کر کے آئیں گے وہ سب بھول کے یہاں سے جائیں گے نکل کی روکتہم کے لیے کے جانے والے اقدامات کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ قوم کے میماروں کا مستقبل تباہ ہونے سے بچائے جا سکے ملکی تاریخ میں پہلی بار موقع ایگزیم کا انعقاد کیا گیا ہے اس سے آنے والی نتائج سے سانوی تعلیمی بورڈ کیا استفادہ حاصل کرے گا اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا کیمرمن نومان خان کے ساتھ ایسے مرفان وقت نیوز کراچی